شہروس یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شادی کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے سارے خاندان کو پتہ ہے کہ تمہاری اور مہر کی شادی ہونے والی ہے کارڈز چھپ گئے مہمان آنے والے ہیں ساری تیاریاں مکمل ہیں پلیز آنٹی آپ لوگ دنیا خاندان ان کے بارے میں مت سوچیں آپ پلیز مہر کے بارے میں سوچیں وہ فارس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی شفید آپ کیوں نہیں کچھ بولویں چھپ بیٹھے میں ہم وقار بھائی اور مہجمین بھائی کو کیا جواب دیں گے بیٹھا بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی تمہاری اور یہ منگلی بھی تو مہر کی مرضی سے ہوئی تھی اور ٹائم پہ ہم تمہاری جگہ پہ فارس کو لے آئیں آئیں ممکن نہیں ہے ایکچلی آنکل میں نے غلطی سے فارس کی جگہ لے لی اگر آپ مہر کے سامنے میرے علاوہ فارس کی آپشن رکھتے تو وہ کبھی مجھے ہاں نہ کہتی اور ویسے بھی آپ لونوں کو فارس اتنا پسند ہے تو آپ لوگ ہاں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں فارس تو ہمیں ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے اور اب وہ دونوں راضی ہیں اور اتنے پشیمان ہیں کہ وہ ٹرنڈ بیک ٹائم افتے کھڑ وہ تو ٹھیک ہے بیٹھا بگر تمہیں اپنے خوشی کی پرواہ نہیں ہے اور پھر میں چبھی بھابی کو اور بکار بھائی کو میں کیا مو دکھاؤں گا آپ ان کی فکر مت کریں ان کو میں سنبھال لوں گا یہ میرے لیے میرے لیے مہر کی دوستی ہی کافی ہے واقعی بھائی بھائی نے بہت اچھی تربیت کیے تمہاری جیتے رہو شکریہ 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 اچھا تو پھر میں چلتا ہوں اور حافظ جیتے رہو شکریہ جیتے رہی 웃فہ شاید